اسلام علیکم ایڈ سائد مسلمہ انڈی اور واشنگ میری یوٹیوب چینل تو جی ویورز کیسے ہو آپ سب آج کی ویڈیو ان گرلز کے لیے جو کہ اکثر میری لینزز کے بارے میں پوچھتی ہیں جو کہ میں میک اپ ٹیٹوریلز میں ویئر کرتی ہوں سو ویڈیو انڈ تک دیکھئے گا میں ویڈیو کے لاسٹ میں یہ لینزز ویئر کر کے بھی دکھاؤں گی میں نے یہ لینزز لیے ہیں انسٹراغرام کے ایک پیج پہ آئی مارٹ پاکستان کے نیم سے ان کا پیج ہے لنک میں دے دوں گی ڈسکرپشن باکس میں ٹھیک ہے جی ان لینزز کی کوالٹی کافی زیادہ اچھی ہے اور ریزنیبل پرائس میں یہ آپ کو مل جائیں گے اسی وجہ سے میں ان کا ریویو آپ لوگوں کو دے رہی ہوں ٹھیک ہے میں ایکچولی یہ مجھے کافی ٹائم پہلے رسیب ہو گئے تھے اور میں ان کے دو تین میک اپ ٹیٹوریلز کر چکی ہوں یہ ویئر کر کے اور یہ میں آپ لوگوں کو سیپریٹ ویڈیو اس لیے بتا رہی ہوں تاکہ آپ لوگوں کو پتہ لگ جائے کہ یہ کہاں سے میں نے خرید دے اور ان کا لینک وغیرہ آپ کو دے سکوں اور ان کا شیڈ میں آپ کو دکھا سکوں ٹھیک ہے اور ان کی پیکنگ کس طرح سے یہ آپ کو رسیب ہوتے ہیں وہ سب کچھ اچھا جی اس پیک میں مجھے یہ رسیب ہوں میں ایک اس کے ساتھ کنٹینر مجھے ملا ہے اور یہ جو آپ دیکھ رہے ہو یہ دہاب کلر کونٹیکٹ لنزز ہیں اور ان کا جو شیڈ ہے وہ ہے الاسکا کے نیم سے ٹھیک ہے اور الاسکا ٹھیک ان کا شیڈ نیم جو ہے اور اس میں سے میں نے دونوں لینسز نکال لیے تھے اس کے اندر جو سلوشن ہوتا ہے لینس کے اندر وہ آپ نے کنٹینر کے اندر یوز نہیں کرنا آپ نے وہ سلوشن گرا دینا اور اس کے بعد نیو سلوشن ڈالنا بوٹل میں سے ٹھیک ہے یہ کلوز سے آپ لوگ دیکھ لو اس کے اوپر ایکسپائری ڈیٹ وغیرہ سب کچھ منشن کیا ہوا ہے میڈ ان کوریا ہے یہ لینسز ٹھیک ہے اچھا جی اس کے بعد یہ کنٹینر آپ کو رسیب ہوگا اس کے اندر آپ نے لینس دونوں ڈال لینے ہیں اور لیفٹ اور رائٹ اس کے اوپر لکھا ہوا ہوتا ہے اس وجہ سے اس کا میں ڈیٹیل میں آپ کو بعد میں بتاتی ہوں پہلے آپ لوگ اس کا جو شیڈ ہے وہ چیک کر لیں میں نکال کے آپ کو دکھا دیتی ہوں کہ اس کا کیا شیڈ ہے کس طرح کا یہ نظر آتا ہے کلر ٹھیک ہے یہاں پہ آپ کو یہ تھوڑا وائٹ وائٹ کلر نظر آ رہا ہوگا لینسز کا بر جب ہم ویئر کرتے ہیں اپنی آئسز کے اندر تو پھر اس کا صحیح لینسز کا جو کلر ہے وہ آپ کو صحیح سے پتہ چلے گا کہ کون سا شیڈ ہے یہ ٹھیک ہے جی اور لینسز رائٹ اور لیفٹ اس کے جو اوپر کیپ پہ لکھا ہوتا ہے وہ اس وجہ سے کہ اگر آپ جب لینسز نکال لیتے ہیں اور سلوشن اندر ڈال لیتے ہیں تو جب اپنی آئسز میں آپ ڈالتے ہو لینسز جو رائٹ یک کی آئسز میں لینسز ٹھیک ہے وہ آپ نے رائٹ sabenPہ ہی رکھنا ہے ٹھیک ہے جو ویئر مانات میں د gewoon Любہ رائٹ اور لائٹ کا دھیان رکھنا ہے ٹھیک ہے nogle دو راہ ، جنب لینسز کو سائڈ دیکھ آپ بھی دیکھتا ہے tanks سائیڈ کو وہ سیدھی سائیڈ ہوتی ہے اور دوسری الٹی سائیڈ ہوتی ہے جو لائٹ ہوتی ہے یہ ہے اس کا سلوشن جو مجھے رسیب ہوا ہے کافی بڑی بوٹل ہے فار آل ٹائپس آف سافٹ کونٹیکٹ لینزز مطلب آپ کوئی بھی لینزز اگر یوز کر رہے ہو تو اس میں یہ سلوشن آپ ڈال سکتے ہو ٹھیک ہے جی اور اس کے بعد ہے سب سے امپورٹنٹ بات ہے ایکسپائری ڈیٹ اس ان کی مینشن ہے لینزز پہ بھی سلوشن پہ بھی اور وان ٹونٹی ایمل کی بوٹل ہے اور اس کے تمام انگریڈنٹس وغیرہ سب کچھ اس کے اوپر لکھے ہوئے ہیں اچھا جی یہ ہو گیا اور اس کی ڈیٹیلز اگر آپ نے دیکھنی ہے تو یہ ساری اس کے اندر سے آپ کو یہ ایک پیج ملے گا اس پر تمام ڈیٹیلز لکھی ہوں گی آپ جتنا نیٹ اینڈ کلین کنٹینر رکھتے ہو اور لینزز کو آپ صاف رکھتے ہو اور دویلی اس کا پانی وغیرہ چینج کرتے رہتے ہو سلوشن تو وہ ان کی جو لائف ہوتی ہے وہ ڈبل ہو جاتی ہے اچھا جی یہاں پہ میں نے لینززز کر لیے ہیں اور آپ ان کا شیڈ دیکھ سکتے ہو یہ اس طرح کا شیڈ ہے جب میں نے آپ کو کنٹینر میں سے نکال کے دکھایا تھا تو شیڈ چینج لگ رہا تھا بٹ ایکچولی ان کا شیڈ یہ ہے یہاں پہ میں نے بالکل میک اپ وغیرہ کچھ بھی نہیں کیا ہوا جس میں نے آئیس میں آپ کو رال کے دکھا دیئیں تاکہ آپ کو ٹھیک سے ان کا کلر سمجھا جائے ٹھیک ہے جی یہ تھی آج کی ویڈیو آئی ہوپس ہو آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی لائک اینڈ شیئر ضرور کیجئے گا ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے مجھے دیں اجازت اللہ حافظ